دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو مہان کھلاڑی اور کپتان بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی شرمناک ہار کے بعد بھارت کے پردان منتری نریندر مودی نے لگائی رویت شرمہ اور ویرات کولی کو فٹکار جیہاں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد بھارت کے پردان منتری نریندر مودی کافی زیادہ نراش ہوئے اس بیچ انہوں نے بھارت کی ٹیم کے سبی کھلاڑیوں کو فٹکار لگانے کے ساتھ رویت اور کولی کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد نریندر مودی نے کیا بیان جاری کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گی جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے ورلڈ کپ فائنل میں ہار کا مکھہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل میچ احمد آباد کے نریندر مودی کرکیٹ اسٹیڈیم پر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو اس ورلڈ کپ کے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور آسٹریلیا کی ٹیم چیمپئن بن چکی ہے آپ کو بتا دے اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے بھارتی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملا جس کے چلتے بھارت ماتر دو سو چالیس رن پر پچاس اوور کے اندر آل آؤٹ ہو گیا حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اوتری آسٹریلیا کی ٹیم کے سنٹالیس رن پر تین وکٹ گر گئے لیکن اس کے بعد مارنس لبوشنے نے اپنے ارد شدک تو وہیں ٹریویس ہیڈ نے اپنے شدک کے دم پر آسٹریلیا کی ٹیم کو چیمپئن بنائے اس کے بعد بھارت کے پردان منتری نریندر مودی کا سنسنی کھیز بیان سامنے آیا ہے جس میں نریندر مودی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت کی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ میں دل سے چاہتا تھا کہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے حالانکہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ کو اپنے نام نہیں کر بائی لیکن اس میچ میں تو کس کی بات ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جس نے بھارت کو جیت دلانے کے لیے پریاز بھی کیا ہو بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں کی خراب بلے بازی اور سبھی کی خراب گین بازی نے بھارت کو اس میچ سے دور لے جانے کا کار رکھیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے روید شرما ورات کولی اور کھیل راہول نے بے شک ٹھیک ٹھاک پاری کھیلی ہو لیکن اس پاری کا یوگدان بھارت کی جیت کے لیے بلکل بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ اگر بھارت جیت درچ نہیں کرتا تو آپ کی بھی کوئی بھی پاری سامانیہ نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ بھارت میں اس میچ میں سادھارن کرکٹ کھیل ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں میرے انسار بھارتی ٹیم کی ہار کا سمیدھار روید شرما اور ورات کولی ہیں روید شرما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں ایسے میں انہوں نے آج کے میچ میں تو کافی زیادہ خراب کپتانی کی ہے انہوں نے اس میچ کے اندر خراب کپتانی کرنے کے ساتھ خراب بننے بازی بھی کی ہے کپتان روید شرما کو بڑے میچ میں بہتر پردرشن کرنا چاہیے تھا حالانکہ انہوں نے مہتوپونڈ پاری کھیلیا اور بھارت کو توفانی شروعات دلائی لیکن اس بات کا آپ کو کیا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر آگے لے جانے کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس بھی ایسے میں آج آپ اپنے گیم میں آکرامک کی بجائے سہیم برک ستے تھے تو دوسری طرف ویرات کولی بھی اردشتک لگانے کے بعد اپنے آپ میں بہتر محسوس کرتے ہیں ایسے میں میرا ماننا ہے کہ بھارت کو عبروید شرما اور ویرات کولی کو مکت کر دینا چاہیے کیونکہ یہ صرف ٹیم کے اندر جگہ بگاڑ رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کی اصلی وجہ کیا رہی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت کے لئے سب سے بڑے بدقسمت امپائر ریچرڈ سینڈ کیٹل بگ نے آخرکار بھارت کی ہار کے بعد خلاصہ کر ہی دیا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا بھارت کی خلاف آخرکار لبوشین کو انہوں نے آؤٹ کیوں نہیں دیا اور دوستو بھارت کو ہرانے پر آخرکار ریچرڈ کیٹل بگ نے کیا کیا خلاصے کر ڈالے ہیں ان کے چوکانے والے بین کا برا ویڈیو کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ریچرڈ کیٹل بگ جن کے چلتے ہمیشہ باہر تکرکٹیم کو آر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا ان کی وجہ سے بھارت ہارا ہے ہاں یا نہ نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا نریندری مہدی سٹیڈیم میں دوستو جیسے مقابلہ شروع ہوا تو جیت کا کانفیڈنس پہلی گین سے کبھی کسی کو آیا ہی نہیں روہیت نے دوستو ٹوس بھلے ہی ہارا ہو لیکن جیتنے کا جذبہ ان کی بلے بازی میں اکلوتے روپ میں دکھا کیونکہ وہ چوکے چھکے جڑ کر اسی ٹھنگ سے بیٹنگ کر کے گئے جیسے بچھلے میچوں میں کیا ہے دوستو روہیت نے تو 47 رنڈ بنائے لیکن زرہ باقی کھلاڑیوں کے آنکڑے تو سن لیجیے شبمنگل چار رن کوہلی چوون آئیر چار رن اور کیل راہول 107 گیندوں میں 66 رنڈ بنا کر گئے جڑڈو 9 تو سورے اٹھارن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب ایسے کھٹیا آنکڑے ہوں گے تو سکور 240 سے اوپر جا نہیں سکتا ہمارے گیندبازوں نے شروعاتی دور میں دوستو وکٹ ضرور نکالے شمی نے وارنر کو آؤٹ کیا مشل ماش کو بمرہ نے آؤٹ کیا اور سٹیل سمیت کو بھی بمرہ نے آؤٹ کیا لیکن ٹریویس ہیڈ کے 130 رن آئے لبو شین کے 57 رن آئے اور بچی کچھی کسر امپائر کی بائیمانی نے پوری کر ڈالی دیا دوستو یہ واقعے پاری کے 28 اوپر کا ہے بتایا جاتا ہے کہ بمرہ جب گیندبازی کر رہے تھے تو لبو شین ان کی یہ گیند پر پوری طریقے سے آؤٹ تھے ان کے لیے دوستو امپائر ریچرڈ کٹل بک جن کا نام آپ نے سنا ہوگا یا بھولے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ 2019 کا وشک اپنا کئی نہ کئی ان کے ہاتھوں ہی ہارے تھے خیر دوستو ریچرڈ کٹل بک نے اس بار بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا اور دوستو مارنس لبو شین کے میدان میں امپائر سکول دوارہ دیے جانے کے بعد جب وہ نوٹ آؤٹ رہے نہ اس کا پریشر بھارت جھیل نہیں پایا اور لگاتار ہارتہ چلا گیا لیکن دوستو اب آخرکار امپائر ریچرڈ کٹل بک نے خلاصہ کر ہی دیا ہے انہوں نے کیوں بھارت کے ساتھ ایسا کیا اور کیوں انہوں نے مارنس لبو شین کو آؤٹ نہیں دیا چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا دوستو چکانے والا خلاصہ کرتے ہو بھارت کی ہار پر ریچرڈ کٹل بک نے کہا دیکھئے میدان میں جیتا وہی ہے جو اچھا پردیشن کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم بھارتی ایموشنل فینس کو اس بات کو سکر نہ ہوگا کہ انہوں نے اچھا پردیشن نہیں کیا ورنہ وہی جیتے اور رہی بات ہے بھمرا کی گیند پر لبو شین کو آؤٹ دینے کی تو دیکھئے مجھے کسی کو آؤٹ یا نوٹ آؤٹ دینے میں کوئی اعتراض نہیں جب تک وہ لیجٹ ہو وہ صحیح ہو میرے نظریہ میں وہاں پر لبو شین صاف طور پر نوٹ آؤٹ تھے جس کے چلتے میں نے انہیں نوٹ آؤٹ ہی دیا اگر سب کو لگ رہا ہے کہ میں نے واقعی میں بائیمانی کی ہے یا گلتی کی ہے تو وہ جا کر آئی سی سی سے کمپلین کر سکتے ہیں لیکن میرے نظریہ میں میں نے وہی کیا ہے جو کرکٹ کے لئے صحیح ہے جو مجھے پڑھایا گیا ہے جو نیوموں کے انسار ہے کرکٹ کے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور جہاں تک رہی بھارتی کرکٹ ٹیم کے فینس کو سمجھنے کی تو میں مان سکتا ہوں وہ بھاوک ہیں اس لیے ابھی سمجھ نہیں پائیں گے لیکن دیر رہتے انہیں پتا چلے گا کہ شاید اگر بھارت اچھا کھلتا تو واقعی میں وہ جیت سکتے تھے دوستو وشکوب کے فائنل کریہر کوئی بے قرار تھا جیت کے رد پر سوار ٹیم انڈیا اتحاس رچنے کو تیار تھی لیکن کسی نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ آسٹریہ اتنا بڑا پلٹ وار کرے گی پہلے میں دوستو چارلیس رنوں پر ڈھیر کر دیا تو پھر جب ہمیں واپسی کرتے ہوئے ان کے تین بلے باجوں کو سمجھا تو ایسا لگا کہ میچ میں کوئی رومانچ زندہ ہو جائے گا تب لابو سین نے کی ٹریویس ہیڈ کے ساتھ مل کر نہ کیولے ایک سو نبی رونوں سے بھی عادی کی میچ وننگ پارٹنرشپ بنا ڈالی بلکہ ہیڈ نے تو ایک سو سنتیس رنوں کے میچ وننگ پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیتی دلار ڈالی اس کے لئے انہیں مین آف دی میچ چنا گیا اور پورا ہندوستان آسو بہانے کو مجبور ہو گیا فائنل میں ٹیم انڈیا کی بہت شرم ناکھار ملے اس کے بعد اس کے کئی کار انسان نا ہے اس سے اتراز نہیں کیا جا سکتا روئی جلدی آؤٹ ہوئے تو کوئلی بھی خراب شارٹ کھل کر واپس لوٹ گئے وہیں کیل راہول نے کچوے کے ربطار سے رن بنائے یہاں تک کہ بھارتی ٹیم کے خلاب بھی کئی غلط فیصل لیے لیکن ہار تو ہار ہوتی ہے روئی شرمہ تو فوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے بیرات کوئلی بھی بہت اداس تھے وہیں جشن تھا تو اسٹلیا کے کھیمے میں ان کے کھلاری خوشی سے جھوم رہے تھے اور میدان پر جم کر جشن منا رہے تھے آخر وہ بھی کیوں نہ وہ چھٹوی بار ورلڈ چیمپئن بنے ہیں بلکہ اب تو انہیں کروڑوں روپے بھی حاصل کر لی ہیں تو چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کس کھلاری کو کون سا آوارڈ دیا گیا تو سب سے پہلے اس فائنل میں 137 رنوں کی آتشی پاری کھیل کر اپنے ٹیم کو جید دلانے والے ٹیویس ہیڈ کو مین آب دی میچ کے آوارڈ سے نوازا گیا تو وہیں اس ٹونمنٹ میں سب سے ادھیک رن بنانے والے کینکولی کو مین آب دی ٹونمنٹ کا سپیشل آوارڈ دیا گیا آخر وہ بھی کیوں نہ انہوں نے سات سو سی ادھیک رن بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے حالانکہ انہوں نے کیول فارمیلٹی کے لیے آوارڈ لیا تھا ساب طور پر دکھ رہا تھا کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے انہیں تو کیول ورلڈ کپ کی ٹرافی چاہیے تھی تو اس آوارڈ کے ساتھ انہیں ایک کروڑ روپے کی راشی بھی دی گئی تھی وہیں اگلا آوارڈ دیا گیا محمد شمی کو جی ہاں محمد شمی نے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں سب سے زیادہ میچ میں پانچ کی ایکونامی سے تیس ویکٹ لے کر پہلے نمبر کا مقام حاصل کیا جس کے چلتے محمد شمی کو موسٹ ویکٹ ٹیکر آب در ٹورنمنٹ کی آوارڈ سے نوازا گیا اور اس دوران محمد شمی کو ان کی شاندار گنباجی کے لیے پچاس لاکھ روپے کے نام سے نوازا گیا اتنا ہی نئی ٹیم انڈیا کے ہر ایک کھلاری کو سیرورڈ میڈل دیا گیا جس سے پاکر سنتوشتی تو نہیں ہوئی لیکن آوارڈ پانا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بھائی آسٹریلیا آئی کھلاریوں کو گولڈ میڈل ملے اب بات کر لیتے ہیں چیمپئنز لے کر اوپ ویجیتا ٹیم کو آخر کتنے کروڑ روپے کی دنراشی سوپی گئی تو ورلڈ کپ کے ویجیتا آسٹریلیا کو کل دس ملین امریکی ڈالر کے پرسکار پل میں سے چار ملین امریکی ڈالر مطلب تیس دسملو ایک ایک سات کروڑ روپے ملے یعنی کی ان کی تو قسمت ہی کھل گئی تو وہیں کیول فائنل کو پو ویجیتا ہماری پیاری بھارتی انڈیا ٹیم کو دو ملین ڈالر یعنی کی بھارتی روپیوں میں سولہ دسملو پانچ نو کروڑ روپے ملے جو بلکل بھی ٹھیپ نہیں ہے کیونکہ ہم چیمپئن گھاگدار تھے لیکن ہونی کو کونٹ ٹال سکتا ہے مہین دوستو اگلے کرم میں ایک اور آوارڈ آتا ہے جو ملا ہے گلن میکسول کو انہیں اس ورلڈ کپ میں ہائیس سکور مینکر کے آوارڈ سے نوازا گیا ہے انہوں نے افغانستان کے خلاب ایک سو سنتاون کے شٹرائک ریٹ سے دو سو اکرن بنائے تھے بھائیپاری تو اپنے آپ میں سبھی کو یاد ہوگی اس کے لئے میکسول کو ایک دسملو تین کروڑ روپے کے انہام سے نوازا گیا ہمیں بات کرتے ہیں ہم اگلے آوارڈ کے بارے میں جس میں محمد شمی کو نوازا گیا ہے جی ہاں بسٹ بولنگ فگر کا آوارڈ محمد شمی کو دیا گیا ہے سنتاون رندے کر سات بڑے وکٹ حاصل کرنے کے لئے محمد شمی کو یہ آوارڈ دیا گیا ہمیں محمد شمی کے آوارڈ آبا پھر اگلا آوارڈ جو ملا بھائی ویرات کولی کے نام رہا جب ویرات کولی کو ورلڈ کپ کے ٹونمنٹ میں سب سے اچھی ایوریج یعنی کہ 101 ایوریج سے بلے باجی کرنے کے لئے 25 لاکھ روپے کا بھاری برکم رکم دیا گیا ہمیں بات کریں اگلے آوارڈ کے بارے میں تو سب سے بہترین باولنگ ایوریج کا آوارڈ تھا تو ہوئے کسی اور نہیں بلکہ محمد شمی کو دیا گیا جہاں محمد شمی کو 6 مرچ میں 23 وکٹ لینے کے لئے 99.63 کی ایوریج ہونے کی وجہ سے اس آوارڈ سے نوازید کیا گیا وہیں اگلا آوارڈ کوئنٹن ڈی کوک کے نام رہا اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ شتک جڑنے کے معاملے میں موسٹ 100 کا آوارڈ کوئنٹن کو دیا گیا اس کے لئے انہیں 50 لاکھ روپے دیا گیا وہیں اب اگلا آوارڈ موسٹ 50 لگانے والے برلے باچ یعنی کہ ورات کولی کو دیا گیا جنہوں نے 5 بار 50 لگا کر اس ٹونمنٹ میں ہر کسی کو احران کر دیا اس کے لئے ورات کولی کو 20 لاکھ روپے دیا گیا کے والے اتنا ہی نہیں سیمی فائنل میں ہر کا سامنا کرنے والی دونوں ٹیم نیوزیلائنڈ اور افریقہ کو 8-8 لاکھ ڈالر یعنی کہ 6.6 3 کروڑ روپے کی راشی سے نواز جا گیا ہے اور انت میں جو ٹیمیں ناک آؤٹ میں پہنچنے میں بھی فل